بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم دوستو امید کرتا ہوں میں آپ سب لوگ خیریت سے ہوں گے ہم لوگ بھی عجیب ہی حرکتیں کرتے ہیں ہم جو اوور تھنکر ہوتے ہیں جو سینسٹیو لوگ ہوتے ہیں عجیب و غریب سی کشمہ کشمہ رہتے ہیں عجیب و غریب سا اپنے اندر ایک تھوڑ پروسس جو ہے وہ چلاتے رہتے ہیں کوئی غلطی ہو جائے بار بار اپنے آپ کو اس غلطی کے لیے جو ہے وہ قصور بار تھہراتے رہتے ہیں بار بار اپنے آپ کو وہ غلطی یاد کرواتے رہتے ہیں اگر ہم کبھی صبح جلدی نہ اٹھیں تو ہم خود کو قصور وار سمجھتے ہیں اور پورا دن ملامت کرتے رہتے ہیں کبھی کوئی کام ہم سے چھوٹ جائے تو ہم اس پہ خود کو ذمہ دار تھہراتے ہیں نماز نہ پڑھ سکے تو خود کو برا محسوس کراتے ہیں قرآن نہ پڑھ سکے کوئی اچھا کام نہ کر سکے کسی کی مدد نہ کر سکے یا کوئی ایسا کام جو ہم کرنا چاہتے تھے وہ ہم ٹھیک سے نہ کر سکے کسی دن ہمارا confidence lose ہو جائے تو ہم بار بار خود کو کہتے رہتے ہیں یار میرا تو confidence اچھا نہیں ہے یار میں تو اچھے سے بات نہیں کر سکتا یار میں تو اچھے سے بول نہیں سکتا یار میں نے بہت بڑی غلطی کر دی یار میرے سے تو بس یہ نہیں ہوتا میرے سے تو یار بس وہ نہیں ہوتا پڑ آپ اپنے آپ کو یہ تو بتاتے رہتے ہیں کہ آپ سے کیا نہیں ہوتا کبھی آپ خود کو یہ بھی بتاتے ہیں کہ آپ سے کیا ہوتا ہے اور کیا کرنے کی صلاحیت آپ کے اندر ہے یہی ہماری غلطی ہے اور ہم جو over thinker ہوتے ہیں جو sensitive لوگ ہوتے ہیں وہ ہمیشہ اپنے آپ کو negative چیزیں جو ہیں وہ دکھاتے رہتے ہیں psychology کے مطابق اگر آپ خود کو negative چیزیں دکھاتے رہیں گے تو آپ کے ساتھ negative چیزیں زیادہ ہوں گی اور یہی ایک main reason ہے کہ جس کی وجہ سے ہم negative چیزوں میں زیادہ علچ کے رہتے ہیں اور یہی ایک reason ہوتی ہے کہ جس کی وجہ سے ہم خوش نہیں رہ پاتے ہمارا پہلے ایک دن برباد ہوتا ہے پھر دو دن پھر تین دن پھر دس دن پھر بیس دن پھر چالیس دن پھر ہماری آہستہ آہستہ جو ہے وہ پوری ایک روٹین برباد ہو جاتی ہے ہم جو incidents past میں گزرے ہوتے ہیں ہم انہی کو یاد کرتے رہتے ہیں اور سوچتے رہتے ہیں کاش میں یہ کر لیتا کاش میں وہ کر لیتا اور جو future میں آنے والا ہوتا ہے ہم اس کو بھی سوچ سوچ کے اپنے آپ کو خام خواہی previous experience اس کے ساتھ جوڑتے رہتے ہیں پہلے بھی تو ٹھیک نہیں ہوا تھا اب بھی ٹھیک نہیں ہوا ہماری یہ غلطی ہمیں بہت زیادہ نقصان پہنچاتی ہے ایک چیز جو ہمیں بدلنی پڑے گی وہ ہوگی ہماری یہ غلطی اور ایک چیز جو ہمیں adopt کرنی پڑے گی وہ ہے خود کو appreciate کرنے کی عادت جس دن آپ نماز نہیں پڑھ سکے اس دن آپ نے خود کو اچھا کیوں نہیں محسوس کرایا جس دن آپ کے کپڑے اچھے نہیں تھے آپ نے اس دن تو برا محسوس کرا لیا لیکن جس دن آپ کے کپڑے اچھے تھے جس دن آپ نے اچھے سے لوگوں سے باتیں کی جس دن آپ نے اچھے سے ہر وہ کام کیا جو آپ کو لگتا تھا آپ نہیں کر سکتے اس دن آپ نے اپنے ساتھ کیا کیا اس دن آپ نے خود کو کیوں نہیں appreciate کیا اس دن آپ نے خود کو کیوں نہیں اچھا کہا آپ کے الفاظ define کرتے ہیں آپ کے الفاظ آپ کے اندر کے احساسات سارے کے سارے depend کرتے ہیں آپ کی self talk پہ آپ کی affirmations پہ ایسے الفاظ جو آپ خود سے کہتے ہیں اگر آپ اپنے آپ کو ہمیشہ بری باتوں کے لئے برا محسوس کراتے ہیں تو اچھی باتوں کے لئے اچھا کیوں نہیں محسوس کراتے ہیں جو اچھی چیزیں ہوتی ہیں ان کو تو ہم سمجھ لیتے ہیں یہ تو ایسا ہی ہوگی یہ تو ہم نے کی ہی نہیں ہے دیکھیں انسان کو خود کو appreciate کرنا چاہیے انسان کو خود کو اچھا کہنا چاہیے انسان کو خود کو اقل مند سمجھنا چاہیے انسان کو خود کو اچھا سمجھنا چاہیے ایک انسان جو خود کے لئے اچھا ہے تو ہی تو وہ دوسروں کے لئے اچھا ہو سکے گا غلطی کہاں ہے غلطی یہاں ہے کہ ہم کہتے ہیں کہ میں اقل مند ہوں یہ اچھی چیز ہے اس کو ہی آگے جو غلطی ہے وہ دیکھتے ہیں میں ہی اقل مند ہوں یہ غلط چیز ہے یہ تکبر میں ہے یہ فرونیت میں ہے کہ میں ہی میں ہوں میں ہی میں نہیں ہوں میں بھی ہوں یہ چیز ہے ہمیں خود کو یہ چیز سمجھانا پڑے گی بتانا پڑے گی most of the time ہمارا depression اور ہماری anxiety ہم سے ایک چیک لیتی ہے ہم سے ایک question کرتی ہے کیا یہ میں کام کر سکتا ہوں کیا یہ چیز میرے حصے میں آ سکتی ہے کیا میں اس کا حق دار ہوں most of the time ہم خود ہی اپنے اور اس چیز کے درمیان ایک barrier create کر دیتے ہیں most of the time یہ comfort zone ہوتا ہے most of the time یہ ایک line ہوتی ہے جو خود ہم اپنے ہاتھوں سے کھہش دیتے ہیں صرف یہ سوچ کے کہ میں یہ deserve نہیں کرتا اس کے لیے تو میں ہو ہی نہیں موسیقی 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 موسیقی